جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور تم ناؤمید ہونے لگو اور تمہارے لئے سبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس رب کے لئے ممکن ہے تم ناؤمید نہ ہو یہیں تو تمہیں سبر کرنا ہے یہیں تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے یہیں تو آزمائش ہے تمہارے سبر کی اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لئے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اللہ سے اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے اور تمہارا ادھورہ خواب مکمل کر دے ایک روز تمہاری آنکھیں دعاوں کی قبولیت دیکھیں گی یقین رکھو اس پر اور آج کل تو ہماری دعا رسط سے شروع ہوتی ہے اور رسط پر ہی ختم ہوتی ہے اچھی جاب اچھا گھر نیک اولاد نیک ہمسفر حلال محبت مال و دولت سب رسط ہے کچھ لوگوں کو اللہ یہ رسط فوراں عطا کر دیتا ہے اور کچھ کو دینے میں تھوڑا وقت لگا دیتا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کب اور کیا دینا ہے حضرت یاقب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے اتنوں اتنے سالوں بعد ملوایا گیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان سے چند گھنٹوں بعد ملوا دیا گیا حالانکہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی کی تھی اور یاقب علیہ السلام نے بھی کی تھی دیر سویر کی حکمت ہمارا رب جانتا ہے اللہ ہمارے اچھے یا برے ہونے کی بنا پر رزق نہیں دیتا دسک تو فیرون کو بھی ملتا تھا اور ابو جہل کو بھی ملتا تھا محل فیرون کے پاس بھی تھا اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا گھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا نہیں یہ ہم سب کی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روک لیتا ہے اللہ سے اپنی محبت کو رزق کے پیمانوں سے مت نہ پا کریں اور اللہ نے ذرا سی دیر کیا کی کہ تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لئے اس کا مان توڑ دیا مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزاروں گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا تمہیں وہ تو ہر روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے اور تم ہو کے اس کے در سے رخ ہی موڑ لیا وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا تم کرو یا نہ کرو تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاوں کو موڑ دیا وہ تو بس تمہیں آسمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے نا امید کیوں ہوتے ہو تم اللہ پر بھروسہ نہیں اس کی طاقت اور خدرت سے بے خبر ہو وہ تو ہر شئے پر قادر ہے اور جب بھی تمہارا دل بھر آئے یا جب کوئی پریشانی ہو تو کسی سے کچھ مت کہنا چکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے دکھڑے سناؤ اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے باتیں کیا کرو کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہوں تو یہ پریشانی ختم کر دے یقین جانو جب تم تڑپ کہ اگر اللہ سے باتیں کرو گے تو اللہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی ایک اللہ ہی تو ہے جو امیدیں پورا کرتا ہے ناممکن کو ممکن بناتا ہے پھر کیوں مایوس ہوتے ہو یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے آج پرے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے بھروسہ رکھو اللہ سے باتیں کیا کرو وہ تمہارا انتظار کرتا ہے اس کے آگے آنسوں بہایا کرو وہ تمہارے آنسوں کو مٹانا چاہتا ہے وہ تمہاری دعاوں کا انتظار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاوں پر کن فرما دے بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے چھولی پھیلایا کرو تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے اس نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے دن میں پانچ وقت خود بلاتا ہے تحجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ وہ تمہیں سنے تمہاری بے سکونی دور کرے تمہاری امیدیں بھڑ دے وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے بس سبر رکھو تم نہیں جانتے کہ تمہارے لئے کیا سہی ہے اور کیا خلط اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے سبر اور یقین رکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر عطا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے اور جب اللہ تعالی حاجت روا ہے مشکل کشاں ہے تو لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں اور اپنے مسئلوں کا رونا کیوں روئے جس طرح مرض ہر ایک کو نہیں صرف علاج کرنے والے کو بتایا جاتا ہے اسی طرح تکلیفیں اور غم ہر ایک کو نہیں صرف اس کے دور کرنے والے کو بتایا جاتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے جو تکلیف میں راحت کا سامان کر دے جو آنسوں میں مسکراہٹیں بکھیڑ دے جو بیمار کو شفا دے دے صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑتا ہے بے شک وہ ہمارا اللہ ہی تو ہے موسیقی 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 موسیقی